اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی محنور افیشل امید کرتی ہوں بہت خوش ہوں مزے میں ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک پیر سے ایک نیرس پی لیکن آگئی ہوں تو آج ہم رہیں گے بنگالی ڈیش تو آج ہمارا رہے ہیں کچھ آم کی لونجی یا اس کو آم ٹوک بھی بولتے ہیں تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ کے ساتھ میں کچھ آم کی ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو اس لئے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کریں کیونکہ مجھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو آج ہم بنائیں گے کچھ آم کی لونجی تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک ساوس پین لیں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کریں گے تو کوکنگ آئل ایٹ کرنے کے بعد آئل کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے بعد ساتھ اگر اس میں کوئی سپایسیز اٹ کریں گے جس میں ہم نے oui ڈیفرنٹ ریسپی شیئرہ ایٹ کرنا ہے ایک چٹکی کے کھگرب اس میں ایٹ کریں گے یہ ہی حلAg میتھری دانا بھی کہتے ہیں میتھھی دانا ایٹ کرنے کے بعد ایٹ کریں گے رائی دانے شیط ریسپی شیئرہ دانا ایٹ کرنے یہ بھی ہمیں ہمیں ایک چٹکی کے قریب اس میں کلونجی ایٹ کریں گے اور ایک چھٹکی کے قریب ہم اس میں وائٹ سیسمی سیٹ یعنی کہ تیل ایٹ کریں گے تو آپ تیل چاہیں تو تیلوں کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جگہ آپ سانف کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد صرف ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ان کو ہم نے روشٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دیں گے کچھے آم یعنی کہ کیری تو یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے کچھے آم یا کیری لی تھی جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے لمبائی میں اور کچھے آم یا کیری ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں دو کپ پانی اس میں ایٹ کر رہی ہوں پانی ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں کو سپائسیز ایٹ کریں گے تو سپائسیز ہمیں کوئی بھی سپیشل کسی انگریڈن کی ضرورت نہیں ہے کچھے آم کی لونجے یا آمٹک بنانے کے لیے آپ کو گھر میں سبھی چیزیں اویلیبل ہوں گی صرف آپ نے صرف آپ نے حمد کر کے اس کو بنانا ہے اور اس کو انجوئے کرنا ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ رائس کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مجھے کا لگتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں کوٹری ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے کوٹری ٹی سپون ہم اس میں ہلڈی ایٹ کریں گے کوٹری ٹی سپون ہم اس میں کوٹی ہوئی لال میرچ ملپ Mikro Alem ملتا ہے ملتا ہے ڑا پھر کے کرنے کیزیں مل spillی اش� مل implement چیزیں سالی ساتھ لانچی چھٹنی ملjun ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور بہت کھٹی میٹی سی اور تیکھی سی بنتی ہے اور بہت مزید کی بنتی ہے تو آپ نے ایک پر تو اس کو بنا کے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہاں پہ مجھے چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے اس کو کوک کرتے ہوئے تو اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوٹر کپ کے قریب گر یعنی جاگری ہے کیونے آپ کو اس آپ کے پاس طرح ہی کے باتے بھی سی کوٹری taught us بلیک ، مسائل ہے ایڈ کریں گے لے یہ جانبراہ کچھ پی ایکیے ہمیں کوک کرنا ہے گرھ ایڈ کرنی کے بعدritoci two to three minute کو کھٹ پ پیڑ کریں گے دو سے تین مند کے لئے میڈیوم فلیم پر کٹھتے ہیں تاکہ کیری بھی سوفٹ ہو جائے اور گھر بھی اس میں میلٹ ہو جائے تو یہاں پہ تین مند ہو گئے تھے مجھے کو کٹھتے ہوئے تو یہاں دیکھ سکتا ہے گھر جو ہے وہ کمپلیٹلی اس میں میلٹ ہو کے ڈیزولو ہو گئے تو ایک بار ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم کیا کریں گے یہاں پہنی پہنی کو ہم نے درائی کرنا ہے اس کو ٹھک کرنا ہے تو پانی کو ٹھک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ایک میشر لیں گے اور میشر کی حلط سے ہم اس کو ہلکا ہلکا سا میش کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کی چٹنی نہیں بنانی صرف ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کو میش کرنا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ ٹھک ہو جائے تو اگر آپ اس کو ایسے پانی کو ڈرائی کریں گے تو آپ کو کافی ٹھنگ لگ جائے گا بات اگر آپ اس کو میشر کی حلط سے میش کر کے کٹ کریں گے تو کافی جلدی پانی جو ہے وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جب تک کہ یہاں پہ میں کیری کو میش کر رہی ہوں اگر تو آپ میرے چینل پہ نیا ہے تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بھی لیکن پہ کلک کرنا مجھ بھی لے گا تاکہ میرے نیو آنے پہی لیٹس ویڈیوز کی ویڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو یہاں پہ میں نے کیری کو میش کر لیا تھا اب ہم میڈیوم فریم پہ پانی کو ٹھیک ہونے تک اس کو کک کریں گے بہت زیادہ ہم نے پانی کو ڈرائی نہیں کرنا اور تک اس کو بالکل نہیں کرنا کیونکہ ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین سے چوار مین پہ نے اس کو کک کیا تو آپ اس کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائی ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا تو اس سے زیادہ ہم اس کو کک نہیں کریں گے اور پانی کو ڈرائی نہیں کریں گے کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار کچھ آنکی لونجیاں ہمٹک بن کے بلکل رہ دی ہے تو آپ نے ایک بار بنا کے اس کو ضرور ٹرائے کرنے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ اس کو بنا کے ایک مہینے تک سرور بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھی لے گا اور چینل پر نیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو اسے کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے رسپے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی